اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسوحال میں ہوں جس کا مذبہ جنید سلیم نظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان محترم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ آن لائن گفتگو سے جی اسلام علیکم میاں صاحب بہلیکم السلام جناب صاحب آپ کی بہت مہربانی آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا ہے اور میں بھی با خدا آپ کے پروگرام میں بڑی خوشی کے ساتھ شمولیت اختیار کرتا ہوں جو کہ آپ لوگ میرے 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 دل کی بات کرتے ہیں میاں صاحب میں نے آپ کو یاد کیا نہیں آپ صبح صبح بے اختیار مجھے یاد آگیا صبح اٹھے ناشتے کے لیے گیس نہیں تھی اس کے بعد نہانے کے لیے گرم پانی نہیں تھا اس کے بعد بجلی نہیں تھی پھر گاڑی میں پرٹرول ڈالوایا تو بٹوہ خالی ہو گیا تو آپ بے اختیار یاد آگیا ہے مجھے نہیں نہیں جنایت صاحب یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ تو نیازی صاحب کے دور میں بھی نہیں تھی آپ اس وقت بھی ان کو انہی چیزوں کی وجہ سے یاد کرتے تھے دیکھئے ہمیں تو بطرین حالات میں ملک ملا ہے تو کیوں لیا تھا سر بھائی ہم دیکھیں اگر ہم نے اپنی سیاست دعو پہ لگائی ہے ہم نے عوام کو بچانے کے لیے غریب کو آسائشیں مہیا کرنے کے لیے یہ رزق لیا ہے ہم اگر قدم نہ بڑھاتے تو میرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے یہ ملک آج نہیں بچنا تھا یہ ہم نے آگے بڑھ کے دلیری کی ہے اور غریب کا احساس کیا ہے تو میعہ صاحب غریب کو تو آپ نے کافی اسائشیں مہیا کر دی ہیں غریب تو سارے جو ہیں وہ اسائشوں اسائشی ہوئے پڑے ہیں ناک ناک تک بس کریں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جنیت صاحب ہم لگے ہوئے جتنا بیڑا غرق کیا ہے میعہ صاحب نے اس ملک کا اس کے لیے وقت چاہیے اس کے لیے ٹائم دیکھیں ٹائم ٹائم اگر ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے بلکہ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اچھے دن آ چکے ہیں یہ دھند کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مہینے ڈیڑھ میں جب دھند ختم ہو جائے گی کلیر ہو جائے گا یہ سارا منظر تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ یہ تو اچھے دن سامنے کھڑے ہیں ہمیں دھند کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے پیسے کراچی میں تو کوئی بھی دھند نہیں ہے وہاں بھی اچھے دن نظر نہیں آ رہے تھے دیکھیں دیکھیں اچھے دن میں وفاق میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ اچھے دن وفاق سے ٹیول کر کے کراچی تک پہنچے رہے یہ بھیج میں چکے دھند ہے اس لیے ہم ٹیول نہیں کر رہے اچھا میہ صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے عوام کو آٹا اور گندم وہیا کروں گا تو کوئی بیچے ہیں کوئی ایکا سوٹ بیچا ہے کافی کافی کپڑے بیچی ہیں جنیت صاحب یہ تین چار سوٹ رکھے ہیں اور یہ رکھنے پڑھنے تھے اب میں وزیریازم ہوں ملانگ تو نہیں نا کپڑے تو ظاہر ہیں میں نے پہن کی پھرنا ہے نہیں لیکن آپ نے سوٹ بھی بیچ دی ہے لیکن آٹا جو ہے وہ تو اسمان کی طرف جاتا جا رہا ہے ہر گذرتے دن کے ساتھ جنیت صاحب مہدائی اتنی کر گئے ہیں یہ نیازی صاحب سارے سوٹ بیچے ہیں صرف دو پلاسٹک کے ٹپ اور تین ڈونگے ملے ہیں تو یہ جو مہدائی ہے یہ جو کیا دھرا آپ کو نظر آرہ ہے سارا یہ سب نیازی حکومت کا پھیلایا ہوا ہے دوسرا مہدہ آپ نے یہ کیا ہے تھا یہ صاحب کہ میں ساری ساری رات جاگوں گا اور عوام کو سستہ آٹا دوں گا تو آپ تو جاگ نہیں رہے عوام بچاری جاگ رہی ہے دیکھے دیکھے میں بھی اللہ کے فضل سے جاگ رہا ہوں کیا کرتے رہتے ہیں جاگ کے آٹا دون رہا ہوتا ہوں آٹا دون رہا ہوتا ہوں غریب کو دینے کے لیے یہ صاحب سوٹ بیچ رہے ہیں آپ کو لیلندہ سوٹ ہے گا کوئی لیلندہ سوٹ کو پا کے دوسری کو پھٹے دے نچنائے آپ کا کیا تعلق ہے لیلندہ سوٹ سے ماشاءاللہ مرد آدمی ہیں غوری صاحب آپ کو تو میں دیکھتا رہتا ہوں آپ تو میری طرح سوٹیڈ بوٹیڈ بیٹھتے ہیں ہیٹ بھی استعمال کرتے ہیں ہیٹ بھی اس لئے آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ شباز شریف کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے میں آپ کا فین ہوں اس لئے میں فینڈ پہنتا ہوں میاں صاحب دوسری بات یہ فرمائے کہ دو دل پہلے میاں نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا ہے نائب صدر بھی بنا دیا ہے سارے اختیارات بھی دے دی ہیں تو آپ کو قدر سائیڈ لائن پہ کر دیا اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگلی صدر وہ ہوں گی سوچے نواز شریف ہیں سارے کوشش کے اتیار ہی نہیں لڑے تو سو سی بھی دوسری بھی لڑے پہنگا میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ہر حکم نواز شریف صاحب کا ہر حکم ہر فیصلہ قبول کروں گا منیت صاحب دیکھیں پیچھے آپ درہا گھور کریں ساڑھے تین پونے چار سال نیازی صاحب کے دور میں ان کا ہر بندہ کہتا رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں مگر اللہ کے فضل سے ہم ایک دوسرے سے ایک انچ بھی دور نہیں ہوئے اور میں یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں چکے اس وقت نونلک کا صدر ہوں اور یہ مریم نواز صاحبہ کے جو آرڈر ہیں یہ میں نے اپنے قلم سے جاری کیے مفیصلہ میرے لیڈر ہمارے رہ پر میاں نواز شریف صاحب کا ہے مگر جنیت صاحب میں نے خود اپنی قلم سے یہ آرڈر جاری کیے یہ دیکھیں یہ یہ میں آرڈر جاری کر رہا ہوں کوئی پیانو نہیں بجا رہا میں آپ کو جنیت صاحب یہ عرض کروں میں یہ جو میاں صاحب نے فیصلے کیے میں ان کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں میں میاں صاحب کا سکھایا ہوا ان کا کارکن ہو اور میاں صاحب نے مجھ پہ بھی بڑی محنت کی ہوئی ہے اسی طرح انہوں نے مریم صاحبہ کو بھی بڑا موٹیویٹ کیا ہے مجھے جس طرح انہوں نے سکھایا ہے جنیت صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن سے انہوں نے میری ٹریننگ شروع کی میں چھوٹی سی غلطی کرتا تھا تو مجھے یاد ہے ایک دن میاں صاحب نے میرا کان اتنی زور سے مروڑا کہ میری ٹریننگ شروع لگ گئی اس وقت سب نے کہا کہ یہ ظلم کیا ہے چھوٹے بھائی پہ مگر میں نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں یہ ٹریننگ شروع لگ گئی اور وہی ٹریننگ شروع لگ گئی دیکھیں آپ وہی ٹریننگ شروع لگ گئی میں نے آکے پھر عمران خان کی لگوائی ہے آہ ماجبہ یہ بھٹو یہ جنید صاحب وہ اولد بازی تھی جو بچپن میں نواز شریف صاحب نے مجھے سکھائی تھی میں اس لیے یہ واضح کر دوں کہ میں نے عوام کی خدمت اور سیاست نواز شریف صاحب سے سیکھئی ہے اچھا میاں صاحب جب آپ بڑے میاں صاحب سے سیاست سیکھنے جاتے تھے تکہ روکامہ لے کپڑے پا کے جاندے سو ظلمی بیٹے آپ کا بڑا چوے پلاس جیسا بہو ہے یہ جو سیاست ہوتی ہے یہ گاڑی کے نیچے گھس کے نہیں سیکھنی ہوتی وہ گاڑی کے نیچے گھسنے کے لئے یہ کامالے کپڑے پا لے پا لے پا لے واہ میاں صاحب اللہ کا واسطہ ہے کچھ کریں پچھلے ایک مہینے میں ملک کے بڑے بڑے کارفانے بند ہو گئے ہیں واقعی میاں صاحب میں پچھلے دنوں فیصلہ باد گیا تھا تو بہت ساری ملے بند ہو گئی ہیں یہ تیری بڑیا تو کیوں نے بند کی تھی ہے ملدہ دروازہ کھلا ہوئے تو اندر بڑھکے کوئی لوگی چیز چھوکے ناس جانے نہیں میاں صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے میں پچھلے دنوں دپیر کا کھانا کھانے کے لیے ازمہ ٹیکسٹائل مل میں گیا تھا وہ بند پڑی ہوئی ازمہ ٹیکسٹائل مل گیا تھا میاں کیا آپ فضول بات کر رہے ہو ازمہ ٹیکسٹائل مل روٹی کان چلا گیا تھا وہ تھے کہ کٹن دے کو افتے باندے لیں یا وہ تھے شنیل دے کواب لاکھتے نہیں ہوتے میاں صاحب جب یہ ٹیکسٹائل مل گیا ہے نا انہوں نے کپاس کے ڈھیر پہ ترپان ڈال کے فوری طور پہ مل بان کرو اس کو دیکھ کے جنیت صاحب اس نے لازمان فون کر کے ان کو بتایا کہ میں کانا کانے آ رہا ہوں وہ تالے لان کے دھوڑ کے بشارے دھوڑ کے نہیں دھوڑ کے نہیں دھوڑ کے نہیں میاں کیا یہ جدھو آندہ ہے سارا کچھ کھا جاندہ ہے ناس جو ہے تو میاں صاحب میرے سوال کا تو جواب دیں میں نے پوچھا تھا کہ ملک کے بڑے بڑے کار کھانے بند ہو گئے ہیں کہ کیوں نہیں کھول دیں مہچ اب یہ چک کے ناس آئے ہمان کھولیں دیکھیں یہ جو یہ جو آپ کو کار کھانے ملے فیکٹریوں بند نظر آتی ہے یہ نیازی صاحب کے دور میں ان کو کنڈی لگ گئی تھی میرے دور میں تو صرف انہوں نے تالے کو اکڑچ کیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ یہ جو ملے کار کھانے بند ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کا یہ خاتم کھلوائے گا بے شک تالےوں میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالنا پڑے انشاءاللہ میاں صاحب کار کھانے تو بڑی چیزیں ہیں گریب کہ گھر گیس نہیں آرہی بوکھے مر گئے ہیں چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں وہ تو کیوں پکھا مر گئے ہیں تیری خوراگ تھیل ہی تھی بھی پاکستان بھی ہیں میاں صاحب زلفی میری خوراگ نہیں کر رہے ہیں گھو کہ تیری خوراگ پکانا ستے تے قطرہ لے بھی گیس پوری نہیں کر سکتے ہیں ہی زنیاں مجھے لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ مہینے کا چار پانچ ہزار روپیا بہ آسانی بچا سکتے ہیں ہر گھر میں اتنی جیگہ ہوتی ہے گملوں میں آپ سبزیاں لگے ہیں جب بھی مہنگائی کی ایک ویے ویش آتی ہے اور خاص طور پر سبزیوں کے حوالے سے ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی سبزی پہ میمز بن رہی ہوتی ہیں میڈیا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے غریب آدمی کرلا رہا ہوتا ہے اور چیخ رہا ہوتا ہے بچارہ کہ یہ فلان سبزی آج کل آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے لیکن ہم نے کبھی نہ سچی بات یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں یا اتنی زیادہ فلکچویشن کا شکار کیوں ہو جاتی ہے کبھی وہی آلو جو ہے وہ مویشیوں کو ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی وہی آلو جو ہے وہ اتنا مہنگا اور قیمتی اور بیش قیمت ہو جاتا ہے کہ خواتین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے بندے بنا کر ڈالنے لیکن کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے اس میں ہمارا قصور کیا ہے ہم کئی مرتبہ بھائی جان اس بات کا ذکر کر چکے ہیں ابھی آج بھی کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ایک ذریعی ملک ہے ہم کتنا فخر کتنا پرائیڈ لیتے ہیں کہ یہ ذریعی ملک ہے ذریعی ملک ہے ذریعی ملک ہے اور سبزیوں کی کمی کا شکار ہے ہمارا ملک ہے سبزیاں اور سبزیاں اور اس وقت جو چکن کا ریٹ ہے کم و بیش انیس بیس کے فرق کے ساتھ برابر ہی ہے اور کوئی ایک سبزی بتا دو جو آج آپ لینے جاؤ تو وہ سو ڈیڑھ سو روپے کیجی سے کم مل رہے ہیں ٹماتر میں اقل ڈیڑھ سو روپے کراس کر گیا اب جب ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اپنے شو میں بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک تو ہم سبزیاں کھاتے اتنی کم ہیں اس لیے کہ مہنگی بہت ہے ایک وقت تھا کہ گاؤں میں آپ کو سبزی کی دکان دیکھنے کو نہیں ملتی تھی گاؤں میں کوئی سبزی کی دکان نہیں ہوتی ہاں جا کے پٹھلے آ آدھروں اور وہ کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتے ساری سبزیاں آویلیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو کم و بیش ہر گاؤں میں بڑے گاؤں میں دھیات میں آپ کو سبزیوں کی دکانیں نظر آئیں گی اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو سبزی ہوتی ہے وہ کہیں اور سے لاکے بیچی جا رہی ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ جو سبزیاں ہوتی ہیں یہ عام طور پر یہ ان کی جو ویبیلٹی ہوتی ہے شہر کے ساتھ ساتھ جو ہے کاشت کی جاتی ہے اسی لیے ان کے پانی پہ بھی اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو جو پانی دیا جاتا ہے گندہ پانی دیا جاتا ہے کیونکہ شہر کے قریب جو ہے جو بھی فضلہ ہوتا ہے پانی کا وہ دیا جاتا ہے کارخانوں کا اور گندہ پانی دے دیا جاتا ہے اچھا شہر کے نزدیک اس لیے کاشت کی جاتی ہے اس لیے تاکہ ٹرانسپورٹیشن کے خراجات بڑھ سکے ٹھیک ہے نا کرایا بڑھ سکے اور جس طرح پیٹرل پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے اور زیادہ ضروری ہوگیا ہے کہ بڑے شہروں کے ارد گرد جو ہے وہ سبزیاں کا اب لاہور میں جو آپ کو سبزی ملتی ہے میرا خلال اس میں سے کوئی ستر اسی فیصد جو سبزی ہے وسائیوال، اکارا، قصور، شیخ اپورا اس سائٹ سے آتی ہیں جی اچھا اب ہم کئی بار ایک سلوشن اس کا دے چکے ہیں ذرا میں اپنے ویورز سے بھی ہاتھ جوڑ کے ارز کروں گا کہ وہ ذرا بتائیں مجھے کہ کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے کہ اس کا آسان ترین حل ایک عام غریب آدمی کو سبزی اور وہ کھاتا کتنی ہے یہ بھی بتا دو ایک عام پاکستانی آسٹن جو ہے ڈیلی یومیاں پچپن گرام سبزی کھاتا ہے اتنی سی سبزی یومیاں پچپن گرام سبزی کھاتا ہے پچپن گرام تو کیا کھاتا چکل وغیرہ نہیں نہیں کھاتا کچھ بھی نہیں کھاتا بچارہ بچارہ روٹی کے ساتھ مرچے لگا کے کھاتا ہے ٹھیک ہے اب اس مسئلے کا حل کیا حل سیدھا سیدھا ہے وہ حل ہم ایڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ہے کچن گارڈ نہیں بھئی آپ اپنے گھروں میں خدا کے لیے سبزی اگانے کا فیصلہ تو کر لیں آج آپ چلے میری یہ جو میں عرض کر رہا ہوں میرے ویوز جو ہے میں سے بہت دردمندانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس گفتگو کے بعد صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم سب کے گھروں میں کتنی کتنی گنجائش موجود ہے کہ ہم وہاں پہ سبزی کاشت کریں کوئی بہانہ کوئی جواز کسی کے پاس نہیں ہے یقین کرو کہاں لگائیں ایک انتاظہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں پچکتر فیصد گھروں میں سبزیاں لگانے کی جگہ یا گنجائش موجود ہے اور گاؤں دے ہاتھ میں سو فیصد یہ جگہ موجود ہے ٹھیک ہے اب ستر پچکتر فیصد سبزی جو ہے وہ بہ آسان ہی لگائی جا سکتی ہے اور دوسرا ایک بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ وہ یہ اس کو سمجھیں کہ یہ صرف کھانے کے لیے میں نے سبزی ہی نہیں لگانی بہترین مشغل ہے بہترین مشغل ہے جیسے آپ پرندے پالتے ہیں اسی طرح آپ گارڈننگ کریں آپ کے دن کا جو فالتو حصہ بہترین انداز میں گزرے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی کھادوں والی سبزی ہیں زہریلا سپریے ہوتا ہے جب آپ گھر میں سبزی اگائیں گے تو آپ ان ساری چیزوں سے آپ یعنی بے فکر ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کوئی زہریلا سپریے نہیں کیا ہوا کوئی اس کو گندہ پانی نہیں دیا ہوا یہ ایک سہتمند سبزی ہے گھر کی بڑا فخر ہوتا ہے نا میرے گھر کی پیداوار ہے ٹھیک ہے جی ہاں سار آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کالی توری کی ایک بیل پوری فیملی کے لیے کافی ہاں کالی توری اینک والی توری کوئی بھی ہو اس کی آپ کے گھروں میں اتنی گنجائش ہو جی تم لافر لے کے جب سیریس بات کرتے ہو تو کوئی سیریس تو نہیں لے کیوں نہیں سیریس کے تم کر لو جب تم نے اینک والی توری کہ دی ہے اس کے بعد ابEPا دیا پا تم کیا کہہ رہے ہیں اب ہر کوئی ٹسٹری ہوتی ہے اینک والی توری بھی خیئی ہے سب سے پہلا جواد ہوا ل quré تیار ہی نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ سبزی بڑی مہنگی ہو گئے اور بابا آپ مہینے کا چار پانچ ہزار روپیہ بہ آسانی بچا سکتے ہیں ہر گھر میں اتنی جائے گا ہوتی ہے گملوں میں آپ سبزیاں لگائیں آپ ایک ایک دو دو گملوں میں ایک سبزی لگا لیں اگلے دو گملوں میں ایک سبزی لگا لیں آپ کے پاس سات یا آٹھ گملے چھت پر رکھنے کے لیے بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس گملے بھی نہیں ہے تو آپ گھی کے خالی جو کنستر ہے ان میں لگا لیں آپ ایٹیں رکھ کے لگا لیں یعنی کوئی ایسا گھر نہیں ہے ستر پچھتر فیصد ایک سروی ہے پاکستان میں کہ گھروں میں سبزی لگ سکتی ہے چھتوں پہ لگ سکتی ہے باہر جو ٹیرس ہے آپ کا وہاں پہ لگ سکتی ہے اچھا پھر اس کی دیکھ بھار انتہائی آسان ہے آپ کر سکتے ہیں خاتون خانہ اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے اور پھر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے مزے کی چیز ہے کہ آپ گھر میں ہوگی ہوئی سبزی استعمال کر رہے ہیں آپ کو کوئی شک نہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس پر کوئی کیمیکل کا سپرے ہوا ہوا ہے آپ نے خود ہوگائی ہوئی ہے بہترین سبزی اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کو بزار نہیں جانا پڑے گا آپ فوری طور پر فیصلہ کریں گے اجگی پکائیے اجگی پکائیے یہاں سے ایک چیز وہاں سے آپ لے اور پکا لیں پھر آپ کے گھر میں ہر وقت چار یا پانچ سبزی ہاں سے بزار سے کھا لیتے ہیں نہیں کیوں بزار سے کھا لیتے ہیں گھر میں کیوں نہیں پکا سکتے اجگی پکائیے داست دیرہ کی خیال ہے گملے چھ لگی ہوئی توری بھی کمال ہے واہ 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 کنستر چھ لگیا ٹوماٹر بھی تے لال ہے بہترین بہترین لہ جی ہانٹی پوری ہو گئی یہ پیر ایک دوست ہے اس نے پرانا بیگ نہیں جو فائبر کی ہوتے ہیں اس میں بھی ہے نا اس نے دو اوہ طریقے ہیں کوئی آپ کے پاس جواز نہیں ہے نہ اگانے کا کچن گارڈنگ گھر میں شروع نہ کرنے کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ہر چیز میں آپ سبزیاں اگا سکتے ہیں آپ دیکھیں سردیاں آپ بینگن ٹماتر کریلے قدو توری یہ سب کچھ آج آپ کاش کریں اور گھرمیوں میں اس کا لطف اٹھائیں کریلے غوری صاحب کریلے ہائے کریلے تو سردیوں کی بادشاہ کریلے ہیں ہاں اچھا دیکھیں ہم دوسرے ملکوں سے کمپیر کر کے دیکھ لیں نا ہم زرائی ملک ہیں اور ہمارا یہ آل ہے کہ ستر سے پچھتر فیصد اسی فیصد تک شہری علاقوں میں آپ آسانی کے ساتھ ہر گھر میں سبزی اگا سکتے ہیں اوہ کتنی رہی ہے ہمارے کچھن گارڈنگ ہو کتنی رہی ہے وہ مشکل پندرہ سے بیس فیصد اور لنڈن جیسے شہر میں لنڈن جیسے شہر میں ساٹھ سے ستر فیصد گھروں میں کچھن گارڈنگ ہو رہی ہے لنڈن جیسے شہر میں سبزیاں لگی ہیں ہاں وہاں تو ویسے بھی ان کے پاس لون ہے پیچھے پیچھے لون ہوتا ہے تو وہ اگا لیتے ہیں سبزیاں لیکن بات ہے ترجیحات کی بات ہے آپ کی پریارٹیز کی کہ ہم نے اپنے گھر میں سبزی اگانی ہے خرچہ بھی بچانا ہے یہ فائدے بھی آسل کرنے ہیں بزار سے خرید کے لائیں گے تو وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے سارے ٹنٹے ختم کرنے گھر بیٹھے گھر کی سبزی کھانی ہے تو شروع تو کریں اللہ کا نام لے کے فیصلہ تو کریں اور پھر بیج کہاں سے ملے گا بہت بہ آسانی کے ساتھ نرسریز سے مختلف جو سیٹ سینٹرز ہیں وہاں سے آپ کو آن لائن آپ کو بیج مل جاتے ہیں آپ کم سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا پیک بھی مگوائیں تو آپ تین چار گھر مل کے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کو بیج کی آپ کاشس کے مرحلے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پنیری لے لیں پنیری خرید لیں پورا مہلے کی خرید لیں بات لیں آپس میں پیسے پول کر لیں کرنے کی نیت تو کریں دنیا کا آسان ترین کام ہے آپ ایک بڑے خرچے سے بچ سکتے ہیں خرچے کی علاوہ آپ کو ایک صاف ستری اورگینک سبزی مل جائے ناظرین یہاں میں لینا چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ڈالر پاؤنڈ یورو یہ تو پہلے بھی دو چار دفعہ واقعات سنیں یہ پہلی بار سنا ہے کہ موبائل اٹھائیں گے ایڈیا کیسے دنیا ناظرین اخبارات پہ بھی پڑا ہوگا ٹی وی پہ بھی آپ نہ دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں پنجاب کے شہر سمبڑیال میں ایک بارات میں ڈالرز یورو اور مختلف غیر ملکی کرنسی کے علاوہ نئے موبائل فونز لٹائے گئے اور ہماری آج کی اس محفل میں موجود ہے جلہ اور اس کے اہل خانہ اور ساتھ بیٹھا ہے اسی بارات سے فیضیاب ہونے والا یعنی اس بارات میں لٹایا جانے والا سامان روٹنے والا نوجوان جی ہو جی میرا نوجوان نہیں خان تامی براتیں لوٹنے والے اچھا زوردس کی پہلی پار سونا ہے جنہیں ایسا دنیا خوش ہو گئی ہے یار دیکھو موبائل یورو ڈالر لٹا رہے ہیں کوئی دنیا خوش ہوش نہیں ہوئی کروڑوں غریبوں کے دل ٹوٹے ہیں یہ منظر دیکھ کے اور جنہیں صاحب دل ان کے ٹوٹتے ہیں جو جہلس ہوتے ہیں اور بندہ کماتا کس لیے خوشیوں کے لیے ہماری تو سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا چاند سے بائی کی شادی ہوگی جنہیں صاحب ہر بندہ دیکھنا ہمارے چاند کو پوچھتا ضرور ہے یہ پہلی طریقہ چاند ہے یا دو طریقہ اور میں نے کہا یہ وہ چاند ہے جس کو دیکھنے کے لیے پوری کمیٹی بیٹھتی ہے جنہیں صاحب جب چھٹے لگیں اللہ ڈالروں کے لوگ پوری گلی میں جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے یہ منظر دیکھ کے آپ کی اناہ کو بڑی تسکین ملی ہوگی کہ لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح آپ کے سامنے مر رہے ہیں بچھے جا رہے ہیں اور نہیں جناب لوگ ہران ہوگے پریشان ہوگے کہ ڈالر جس کا ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں وہ زمین پہ کر رہے ہیں ڈالر ڈالر پاؤنڈ یورو یہ پہلے بھی دو چار دفعہ واقعات سنیں یہ پہلی بار سنیں کہ موبائل اٹھائیں یہ ایڈیا کیسے جن میں آیا ڈالر موبائل دیکھے لوگ پانلی ہوگے میرا بیٹا نقصان ہوگا جی اس پرات میں کیوں میں نے لوٹے دو موبائل ہاں تو موج ہوگی موج کہاں سے ہوگی جی وہ بزار والے جو موبائل والے وہ اس کو کھولنے کا ڈیڑھ لاک روپے مانگ رہے ہیں وہ پیٹی اپرووڈ نہیں ہوں گے اچھا 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 وہ ڈیڑھ لاک مانگ رہے ہیں جی اور دو کا تو تین لاک مڈتا ہے دولا صاحب موبائل خلا کے دیو پیدا کیلوٹا ہے یہ بچارہ دولا یہ موبائل تو نہیں کھلوا سکتا لیکن جو موبائل کے سم کی جیکٹ کھولتے ہیں پن مار کے وہ یہ کر سکتے ہیں اور تم نے یوں بے دردی سے پھینک دی ہیں دن رات محنت کر کے یہ موبائل کمائے ہیں آپ نے بھی تو لٹھائے ہیں لوگوں میں لٹھائے ہیں میں تو کیا تھا ہوں وہ اس کو کو ایک موبائل بیج کے دوسرا کھلوا لے کیا تھا سیٹھ کے پیٹے کی شادی ہوئی ہے سم بڑے وال میں سو سال تک یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی بڑے بگر کی بات ہے پتر تو زیادہ نہ بھول میٹھا تری بڑی میں کی شادی ہوئی ہے پتر چاہت دل کٹنے میرے سے بڑے اللہ پتر چاہت دائی چاہت دلے پتر چاہت دار پتر چاہت دے تو اڈا بندہ سی اس بچے دے اکتو گولیاں تافیاں باہر کے اوہ سوڑنے دے کسی نکر دے چی شکر سوڑنے دے کبران دے اکتے دال سوڑنے دے اے دے اکتو دسی پاؤنڈ سوڑنے دے اتنا خوبصورت دولا ہے میلا موویشیاں میں ایسے دولے کی ہمیشہ زیادہ دودھ دینے والی بکری فست آتی ہے جیلس میں نے تمہیں بیٹا کہا جو کام ہم نے کر دی ہے وہ کئی بہلے تک ڈسکت ہوتا رہے خدا کا نام لے سیٹ صاحب لوگ خوش ہو رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کی گندی حرکت سے جیلیہ صاحب یہ دور ہے نا یہ دور ہے کہ ڈسکس ہو میں جگہ برا ہو میں جگہ چکہ ہو کیا کہنے اببا جی پیسہ تڑکو آپنا ہسا ہی سکرالو اببو جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اببو جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اببو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنہاں خواب میں نے کئی دل کی حضرتیں دل میں رہ گئی ہے میرا تو دل کرتا تھا جو بوٹر زہنگ لوگ پچھے ٹھیک ہے بھائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناں بھائے دیکھو میری باز جو ہوتی ہے نا جی خوشی وہ منانے کا اپنے طریقہ ہونا چاہیے بڑا میرا دل کرتا تھا جنائے صاحب میں جب بھی دیکھتا تھا کہ یار یہ لوگ جب پیسوں کا چھٹا لگتا ہے تو کس طرح اس کے پیچھے ٹوٹ کے پڑتے ہیں تو ابھی جب میں نے جنائے صاحب یہ سنا ہے نا کہ ڈالروں کی وجہ سے سارا پاکستان پریشان ہوا ڈالر کا ریٹ جہاں پہنچ گیا ہے اس نے پاکستان پہ پک پیدا کر دی ہے اگری باد بھی ہو پیس رہا ہے اوہ میکنٹ ڈالرہ دی چھٹیلا واہ 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 اوہ جنائے صاحب یہ تو میرے پائی کے مقدر ہے کہ یورو اور موبائل پھیکے جا رہے ہیں لٹائے جا رہے ہیں جب میری شادی ہوئی تھی نا میرے سورے نے پان کا چھٹا لگایا تھا تو میرے والا صاحب بھی لوٹ رہے تھے چند صاحب چند سال پہلے آپ کے پاس موبائل میں ڈالنے کے لیے بیلنس نہیں ہوتا تھا آنکے 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 دیں سال کے رہے ہیں یہی بات پوچھیں گے تو چا گی زواب دیں گے آنکے 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 ہوتے ہیں کے روڑے فิйvollے ہوتا لگے جنال آرند میں ور familiarity ورمائلہ رہے ہیں جنائے صاحب خلف نے اپنے طذور پہ بینت کس قم مگل رات دے ہیں جنائے صاحب رہے ہیں اور مشہور ہے کہ جب ہی ڈالی نا جھوڑ پہ عطا رہے ہیں پہ بھی بینت نظر آدے ہیں purchases کے ریٹس میں اوپر موالائل میں جاتا ہے ہمارے ساتھ رہے گا وہ کھیل ہو وہ آٹ کا میدان ہو وہ ایڈیوکیشن ہو وہ سائنس ہو جب آپ کسی اپنے قومی ہیرو کو سراہیں گے نہیں کبھی بھی آگے ہیرو پیدا نہیں ہو سکتے یہ ہم اکثر ایک بات ڈسکس کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اب صرف برا کہنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں اچھا کوئی کسی کو کہنی رہا نہ ہی کو کسی کو سراتا ہے اب نہ ہی کو کسی کو داد دیتا ہے ایون یہ عادت جو ہے یہ سکولوں میں جا چکی ہے کالیجوں میں جا چکی ہے ایڈیوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا اس سسٹم میں بھی اب یہی عادت ہے بہت کم ایسے اساتذہ ملتے ہیں جو لائق بچے کو یا کوئی بچہ میند کر رہا ہے یا اچھا لکھ کے لائیا ہوں مر کر کے آیا ہے یا اس نے کوئی اچھا کوئیسچن کیا ہے تو اسے داد دے ایپریشیٹ کریں ورنہ داد دے دے کئی پرانے جو اساتذہ تھے وہ بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنا دیتے ہیں بھائی تمہارے میں تو صلاحیت ہے ڈاکٹر بننے کی نرسری کے بچوں کو کہنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ بن جاتا تھا اس کے زہر میں بٹھا دیتے تھے اور وہ سمجھنا شروع ہو جاتا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں میں بن جانا ہے یہ بھی اکثر ہم کہتے ہیں اپنے شو میں کہ ہیروز کو جب تک سراہا نہ جائے ہیروز پیدا نہیں ہوتے کوئی بھی فیلڈ ہو وہ کھیل ہو وہ آٹ کا میدان ہو وہ ایڈوکیشن ہو وہ سائنس ہو جب آپ کسی اپنے قومی ہیرو کو سراہیں گے نہیں کبھی بھی آگے ہیرو پیدا نہیں ہوسکتے زیادہ تر لوگوں کو یہ بد عادت پڑتی جا رہی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم بقاعدہ سڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی اچھے کو دیکھ کے بجائے اسے داد دینے کے یا سرانے کے حیران کن ریزلٹ ہیں حیران کن ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہ فردوس جمال صاحب کے حوالے سے یہاں پہ اپیل کی کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان ٹیلیوین کا نمبر ون آدمی جی بلکل پچپن سال انہوں نے یہاں پاکستان کی خدمت کی ہے بلکل اور ٹیلیوین کے وہ ڈرامے وہ پرفارمنسز ہمیں دی ہیں جو مختلف ممالک میں اکیڈمیوں میں پڑھائی گئی وہ باقاعدہ حوالہ بنے ہیں ان کی پرفارمنس حوالہ بنی ہے بچوں کو سکھانے کے لیے اس شخص کی بات کی ہے کینسر کے حوالے سے اور وزیراعظم کی مہربانی انہوں نے فوری طور پر ایکشن لے کے ان کا بندوبست کیا ہے ان کو یہ آرٹسٹ ویل فیر فانڈ میں سے ان کو فنڈ دیا ہے اور بڑا اچھا دیا ہے جو ان کا حق ہے دیکھیں نا میں یہ جانتا ہوں چونکہ ہم تو اکثر ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ففٹی ایٹ میں میں نے ایک ڈراما کیا تھا جس کا مجھے معافضہ جو ملا تھا وہ دس روپے کا چیک تھا میں سمجھتا ہوں کہ فردوس جمال کا وہ دس روپے کا چیک آج کے دس ملین کے برابر ہے یہ جو دس ملین پی ایم نے ان کو دیا ہے یہ ان کے پہلے ڈرامے کا معافضہ ہے عزیزی یہ جو فردوس جمال صاحب کو چیک ملا دس روپے کا یہ ریڈیو کا یا ٹی وی کا ریڈیو کا جی ٹیلوین تو آیا ہی سکسٹی فور میں ہے نا اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ بجائے گورنمنٹ کو اسرانے کے ان کو اسرانے کے ان کو داد دینے کے ان کی بیمار پرسی کرنے کے ان کو حوصلہ دینے کے کچھ بے حص اور میں تو کہوں گا کہ بے غیرت لوگوں نے ان کے انتقال کی خبر چلانے چکے اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں نے مردوس جمال صاحب کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کیا ہے تشبیش کا بھی اظہار کیا ہے ان کو دعائیں بھی دیں ہیں ان کی صحت کے لیے بقاعدہ دعا گو بھی ہوئے ہیں مگر ظاہر ہے چند ایسے لوگ ہوتے ہیں شرپسند جن کو کسی کی خوشی یا غمی میں شریک ہونا آتا ہی نہیں پچھلے دنوں یار آپ کی سیاسی لڑائی اپنی جگہ پہ ہے آپ ایک دوسرے کو جو مردی کہیں نہ ہی آپ نے کسی کے کہنے پر بعد آنا ہے مولانا فضل الرمان کے انتقال کی خبر جس کا جو جی چاہتا ہے کر رہا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ کیا بات ہوئی یار یہ آپ وہ فردوز جمال ہیں انہوں نے پچھونجہ سال آپ کو سرویسز دی ہیں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نظروں سے خبر گزری ہے کریکٹر جو ہیں سرفراز احمد ہمارے انہوں نے ایک باڈی بیلڈر ہیں رمیز ابراہیم ان کے لیے آواز بلند کی ہے کہ وہ شخص جو ہے رمیز ابراہیم تھائی لینڈ جا کے اپنے خرچے پہ اور خرچہ بھی اس طرح کیا کہ کسی سے قرض لے کے وہ بچارا گیا ہے وہاں جا کے انہوں نے کسی مقابلوں میں حصہ لیا اور تین ورڈ ریکارڈ بنائے ہیں جس میں انہوں نے بھارت کو بھی شکست دی ہے اور وہ بندہ جو ہے رمیز ابراہیم جو ہمارا سپورٹس مین ہے باڈی بیلڈر وہ بچارے کو کسی نے مو ہی نہیں لگایا نہ کسی حکومت نے نہ کسی صوبائی اس کا پتہ ہی نہیں ہے نہ کسی نے اس کو پوچھا ہے نہ صراحہ ہے وہ بچارہ وہ سرفراز صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس بچارے نے جو قرضہ لے کے تو جا کے مقابلہ کیا ہے آپ نے ملک کا نام بنایا ہے آپ سب کی عزت بڑھائی ہے یار اس کو اس کرزہ اتارنی جو گئی کر دو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے الٹا لوگ مزاق بناتے ہیں مرنا سب کو بھولا ہوا ہے ہم سب کو موت بھولی ہوئی ہے ہم دوسرے کی موت کی خبر تو چلا رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جن ہاتھوں کے ساتھ یہ میں ٹائپ کر رہا ہوں کسی کی موت کی جھوٹی خبر یہ ہاتھ بھی چلنے بند ہو جانے ہیں یہ بھی کیڑوں کے موہ میں جانے ہیں یہ بھی قبر میں چلے جانے ہیں یہ بھی نہلانے والا جو ہے نا جی مردے نہلانے والا وہ کہے گا پا جی اتھانے بھی پانی پاؤ میرا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یار محبت کرے ہیروز کو اس طرح آپ اگر رہے دیں گے اور اتنی خوفناک خبریں ان کے متعلق انتقال کی خبر چلا رہے ہیں آپ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ ایک جھوٹی پوسٹ کے ساتھ اپنے ویورز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ گر گئے ہیں نظروں سے آپ کو بقاعدہ لوگ بددعائیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں اور اپنے ہیروز کے ساتھ محبت کیا کریں جیسے یہ ابھی رمیز ابراہیم کے متعلق سرفراز میں آواز اٹھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور آخر میں چلتے چلتے ایک بیوی کی وہ تاریخی بات جس نے انگلی کے اشارے سے دور کھڑے شوہر کو بلایا شوہر بھاگا ہوا آیا پوچھا کیا حکم ہے بیوی نے کہا کچھ نہیں بس میں اپنی انگلی کی رینج چیک کر رہی خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی